آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حرام کا لکمہ ہے چالیس دن تک کوئی عبادت قبول نہیں چالیس دن تک کوئی دعا قبول نہیں بیت اللہ کا غلاف پکڑا وا ہے یارب یارب اللہ فرماتے ہیں دعا کہاں سے قبول کروں کھانا تو حرام ہے پینا تو حرام ہے لباس تو حرام ہے حرام کمائی کے ساتھ بیت اللہ پہ جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے لبیک اللہمہ لبیک اوپر سے جواب آتا ہے لا لبیک کوئی قبول نہیں تیرا توشہ حرام تیرا کھانا حرام ایک صحابی نے عرض گیا حضور مجھے ایسا عمل بتلائیں کہ میں مستجاب دعوات بن جاؤں میری ہر دعا قبول ہوا کرے آپ نے لمبا چھوڑا وظیفہ نہیں بتایا فرمایا اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو تمہاری ہر دعا قبول ہوا کرے گے تمہاری ہر دعا قبول ہوا کرے گے کمائی کو پاکیزہ بنا ہو کمائی کو پاکیزہ بنا ہو حاف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات باتیں جس کے کاروبار میں ہوں گی اس کا رزق پاکیزہ ہوگا اس کی کمائی برکت والی ہوگی جو بات کریں تو سچ بولے بات کریں تو ایک صحابی نے حرز کیا حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے فرمایا ہو سکتا ہے حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے فرمایا ہو سکتا ہے حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے وہ نہیں 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 ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا جب ایمان بنے گا جھوٹ نہیں بولے گا سچ میں نجات ہے جھوٹ میں ہلاکت ہے سچ بول کر دس ہزار سے دو ہزار رہ گئے اسی میں نجات ہے جھوٹ بول کر ایک ہزار سے ایک لاکھ کمالیا یہ ہلاکت ہے یہ پریشانی آئیں گی ہاں جب آدمی جھوٹ بولتا ہے حدیث میں آتا ہے ایک پتن پیدا ہوتی ہے جو فرشتے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ایک میل دور تک بھاگ جاتے تو برکت والی کمائی جو بات کریں تو سچ بولیں وعدہ کریں تو پورا کریں وعدہ کریں تو پورا کریں ہمانت رکھی جائے تو ادا کریں سودہ بیچیں تو خام خان تعریفیں نہ کریں سودہ خریدیں تو خام خان عیب نہ نکالیں کسی کا حق دینا ہے تو ٹال مٹول نہ کریں کسی سے حق لینا ہے تو اس پر سخت ہی نہ کریں کہ جس میں یہ سات باتیں ہوں گی اس کا کاروبار برکت والا بھی ہوگا پاکیزہ بھی ہوگا حام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار باتیں ہیں جس میں ہوں گی یہ پکا منافق ہوگا اور جس میں ان چار میں سے ایک ہے اس میں نفاق کی ایک نشانی ہے بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو پورا نہ کرے امانت رکھی جائے تو خیانت کرے جھگرہ ہو جائے تو فوراں گالم گلوز پہ اتر جائے جس میں یہ چار باتیں ہیں یہ تو پکا منافق ہے تبلیغ محنت ہے ایمان بینے عبادات زندہ ہوں اخلاق صحیح ہوں معاشرت صحیح ہو معاملات صاف سترے ہوں کسی پہ ظلم نہ ہو کسی پہ ظلم نہ ہو عبداللہ بن عباس رضیانوں کا زمانہ ہے کافلہ حج پہ جا رہا ہے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا قبر کھو دی میت کو اتارنے لگے اندر اجدہا بیٹھا ہوا ہے بہت بھگایا مارنے کی کوشش نہ مرتا ہے نہ بھاگتا ہے دوسری جگہ قبر کھو دی میت کو اتارنے لگے تو اجدہا بیٹھا ہوا ہے تیسی جگہ اجدہا عبداللہ بن عباس رضیانوں کے پاس حاضر ہوئے سارا قصہ سنایا فرمائیے اس کی زندگی کا کوئی گناہ ہے اور کوئی برا عمل ہے جس کا نتیجہ یہ دنیا میں ظاہر ہو گیا اب کسی جگہ پر بھی قبر کھو دو گے وہاں یہ اجدہا آئے گا اس کیا کرو اس اجدہے کے ساتھ ہی اس کو دفنا دو ہاں اجدہ کے ساتھ دفنایا جب قافلہ واپس آیا اس کی بیوی کو قصہ سنایا اس سے پوچھا تمہارا خامن کیا کرتا تھا کہ یہ تاجر تھا غلے کا گھر میں بوریاں آتی تھی غلے کی ہر بوری سے کچھ نہ کچھ غلہ نکال کر اس کی جگہ بھوس بھر دیتا تھا اس کی جگہ بھوس اس کا نتیجہ ہے اس کا نتیجہ ہے فرمایا جو دھوکہ دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا بازار میں ایک شخص غلہ فروخت کر رہے ہیں آپ نے غلے میں ہاتھ ڈالا اندر سے نکالا تو گیلہ تھا آپ نے دریافت فرمایا یہ کیا کیا اوپر سوکا ہے اندر گیلہ ہے جواب دیا بزر بارش ہوئی تھی گیلہ ہو گیا فرمایا گیلے کو اوپر کیوں نہ کیا اوپر خوشک رکھا ہے اندر گیلہ ہے یہ دھوکہ ہے اور اس موقع پر فرمایا من غشف علیسہ منہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے دین زندگیوں میں آ جائے یہ محنت ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے پورا دین زندہ ہو پوری دنیا میں یہ ذمہ داری ہے یہ دکاندار بعد میں تجارت بعد میں زمیدارہ بعد میں افسر بعد میں وزیر بعد میں ہم مسلمان پہلے ہیں ہم حضور صلی اللہ کے امتی پہلے ہیں پہلا کام اسلام کو پہلانا ہے دکان چم کے یہ بعد میں اسلام چم کے یہ پہلے ہوگا میرا کارخانہ چم کے یہ بعد میں اسلام چم کے یہ پہلے ہوگا ہم دکاندار بعد میں ہیں مسلمان پہلے ہیں ہماری قوت اور صلاحیت دکان پر بعد میں لگے گی اسلام کے پھیلانے پر پہلے لگے گی اسلام چم کے گا تو مسلمان بھی چم کے گا اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو بھی عزت ملے گی اسلام کی شان و شوقت ہوگی تو مسلمان کی بھی شان و شوقت ہوگی یہ زندگی امانت ہے اپنی مرضی پہ نہیں گزارنی یہ زندگی نعمت ہے اس کی قدر کریں یہ جوانی نعمت ہے یہ صحت نعمت ہے یہ زندگی نعمت ہے یہ بال ہے ہر چیز نعمت ہے تو میں زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو بلاپے سے پہلے فراغت کو غنیمت سمجھو مشغولیت سے پہلے خوشحالی کو غنیمت سمجھو بدحالی سے پہلے اور غنیمت سمجھنے کا مطلب کیا ہے غریبہ سمجھنے کا مطلب کیا ہے اس کو صحیح مصرف پر لگا لو صحیح جگہ پر لگا لو سب سے بہترین مصرف اس زندگی کا اس جوانی کا اس صحت کا اس فراغت کا اس خوصحالی کا سب سے بہترین مصرف یہ دعوت کا کام ہے یہ تبلیغ کا کام ہے یہ انبیاء والا کام ہے اللہ کے دین کو لے کے دنیا میں پھرنا اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا اللہ پر نبی سے فرمارے ہیں جو آپ پر آپ کے رب کی طرح سے نازل ہوا اس کو آگے پہنچائیں عمر ہے حکم ہے اللہ کا پیغام آگے پہنچائیں مضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا ہے بلیغو عنی ولو آیا بات کو آگے پہنچاؤ اگرچہ ایک بات آتی ہو پہنچاؤ حکم ہے